کیسے ہیں گئیز ویلکم بیک ٹو اندر شو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک سائنس فکشن ایکشن مووی جس کا نام ہے سنو پیرسر جب انسانوں کی گلوبل وارمنگ کو روکنے کی تمام کوششیں نکام ہو گئیں تو وہ ایک خاص قسم کا چیزیں تھنڈی کرنے والا کیمیکل فضاء میں پھینک دیتے ہیں اور اس وجہ سے زمین کا ٹمپریچر گرنے لگ جاتا ہے اور زمین پوری طرح سے برہ میں جم جاتی ہے اور کروڑوں انسان اس وجہ سے مارے بھی جاتے ہیں صرف چند ایک لوگ ہی زندہ بچ پاتے ہیں اور وہ ایک ٹرین کے اندر رہنے لگ جاتے ہیں جسے سنو پیرسر کہا جاتا ہے یہ ایک نام بند ہونے والے انجن سے چلتی ہے اور بینہ روکے لگاتر زمین پر چلتی رہتی ہے اس ٹرین میں لوگوں کے سٹیٹس کے حساب سے ان کو الگ الگ طرح سے رکھا جاتا ہے جو امیر اور طاقتور ہوتے ہیں وہ ٹرین کے شروع والے ڈبوں میں لگشری زندگی گزارے ہوتے ہیں اور جو غریب ہوتے ہیں ان کو تنگ ڈبوں میں بند کیا گیا ہوتا ہے سالوں ان کو صحیح سے خوراک بھی نہیں ملتی اور ان کو بس ایک کالے رنگ کا پروٹین ہمیشہ کھانے کو دیا جاتا ہے یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے لیڈر کرٹیس کی مدد سے بغاوت کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں کرٹیس کو ایک میسج ملتا ہے جو کہ ایک پروٹین بلوک میں چھپایا گیا ہوتا ہے یہ اس کے ایک خبرین شروع والے ڈبوں سے بیجا ہوتا ہے جس میں بتایا گیا ہوتا ہے کہ ایک سیکیورٹی ایکسپرٹ جو کہ آگے والے تمام ڈبوں کو کھول سکتا ہے اسے جیل والے سیکشن میں قید کیا گیا ہے اس سے پہلے کہ وہ بغاوت شروع کر سکتے ایک پیلے کپڑوں میں عورت شروع والے ڈبوں سے یہاں پر آتی ہے اور وہ دو بچوں کو لے جاتی ہے یہ کہہ کر کہ وہ ان کی ہیلتھ چیک کرے گی ان بچوں کا باپ لڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور ایک جوتا اس عورت کے سر پر مارتا ہے اس آدمی کو فوراں ہی سولجرز پکڑ لیتے ہیں اس کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر اس ٹرین کی منسٹر اسے برف میں جمانے کی سزا سناتی ہے جس سے اس کی بازو کو ٹرین سے باہر نکال کر برف میں جمع دیا جاتا ہے اور پھر اسے ہتھوڑے سے مار کر توڑ دیا جاتا ہے اس انسیڈنٹ پر کرٹیس کو چار سال پرانے ایک انسیڈنٹ کا بھی یاد آتا ہے جس کی وجہ سے بغاوت ہو گئی تھی اور غلطی سے جو الفاظ منسٹر نے سولجرز کو بولے تھے اس سے کرٹیس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور سولجرز کے پاس بندوق کی گولیاں نہیں ہیں کیونکہ وہ چار سال پہلے ختم ہو چکی تھی وہ ایک سولجر کے پاس جاتا ہے اور اس کی گن کو اپنے ماتھے پر تان دیتا ہے اور جب وہ اس کا ٹریکر دبا دیتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ گن واقع خالی ہے یہ دیکھتے ہوئے باقی تمام لوگ باگتے ہیں اور ایک لوہے کی ٹیوب کے ذریعے سیکیورٹی دور کو بند ہونے سے روک دیتے ہیں اور وہ ایک طاقتور سولجر کو بھی مار دیتے ہیں جو کہ ان کو روک رہا ہوتا ہے کچھ دیر بعد گروپ اس سیکیورٹی ایکسپرٹ کو بھی ڈون لیتا ہے اور وہ اسے ایک ڈرگ کیوب کے ذریعے جگہ دیتے ہیں کرٹیس اسے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے ہر بار ڈرگ کا ایک چھوٹا پیس دے گا جب جب وہ ایک دروازہ ان کو کھول کے دے گا لیکن وہ ایکسپرٹ اپنے اور اپنی بیٹی یونہ کے لیے اس قیمت کو ڈبل کرنے کا کہتا ہے جو کہ اس کے ساتھ ہی جیل میں قید ہوتی ہے اور جب ڈیل ہو جاتی ہے اور اس کی بیٹی کو ذات کروا لیا جاتا ہے سیکیورٹی ایکسپرٹ ایک دروازہ اوپن کرتا ہے اور وہ ڈبا بلکل خالی ہوتا ہے اور وہاں کی کھڑکیوں سے باری برف میں جمی ہوئی دنیا دیکھ کر لوگ بہت حیران ہو رہے ہوتے ہیں پھر سیکیورٹی ایکسپرٹ اگلا دروازہ کھولتا ہے اور پھر وہ سارے کھانا پکانے والے ڈیبے میں پہنچتے ہیں اور کرٹیس یہ نوٹس کر کے بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے کہ وہ فریش پروٹین بلوک جو وہ سب کھاتے تھے وہ اصل میں کوکروچز کو مار کر بنائے جاتے ہیں لیکن وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ یہ سچائی اپنے ساتھیوں کو نہیں بتائے گا تب ہی اسی وقت کرٹیس کو اس کے خبری کا ایک اور میسیج ملتا ہے اور اس پر لفظ وارٹر لکھا ہوتا ہے اس پر بڑا آدمی بتاتا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ پانی کا ریسورس اپنے قبضے میں لے لیں تو وہ پوری ٹرین کو کنٹرول کر سکتے ہیں جب گروپ اگلے ڈبے تک پہنچتا ہے تو وہ ایک ڈبے میں پہنچتے ہیں جہاں پر بہت سے سولجرز ہاتھوں میں کلہاریاں لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ فوراں ان ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں اور وہ سارا ڈبہ خون سے بھر چکا ہوتا ہے اس جنگ کے دوران آفیسر جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ ٹرین ایک ٹائم بتانے والے پول کے اوپر سے گزرنے والی ہے جس کا مطلب ہے کہ ٹرین کو چلتے ایک اور سال گزر چکا ہے تمام لوگ کچھ دیر کے لیے لڑائی کرنا بند کر دیتے ہیں اور نئے سال کی خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں تب ہی منسٹر وہاں پر آ جاتی ہے اور ان کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ سب کو مار دے گی اگر انہوں نے اس بغاوت کو ابھی کے ابھی نہ رکا کوئی بھی اس کی بات نہیں مانتا اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ تمام سولجرز نے نائٹ ویجن گلاسز پہننا شروع کر دیئے ہیں تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ اب ٹرینک اندھیرے ٹرنل سے گزرنے والی ہے جس کی وجہ سے ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا اور ان پر سولجرز آسانی سے حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اس اندھیرے میں گروپ کو بہت باری جانی نقصان ہوتا ہے اسی وقت کرٹیس اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ آگے والے ڈبے میں روشنی پہنچائیں اور جب دوبارہ سے ڈبا روشن ہو جاتا ہے تو بغاوت کرنے والے آسانی سے سولجرز پر پھر سے حملہ آور ہو جاتے ہیں اور کرٹیس منسٹر کو قید میں کر لیتا ہے اور سولجرز کو حملہ کرنے سے روک لیتا ہے یہ ہونا ایک آدمی کو مار دیتی ہے جو کہ کرٹیس کو پیچھے سے مارنے لگا ہوتا ہے پھر جب وہ وارٹر سٹورج والے ڈبے میں پہنچتے ہیں کرٹیس پوری ٹرین کی وارٹر سپلائی کو بند کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ٹرین کیپٹن کے ساتھ کوئی ڈیل کر سکے لیکن منسٹر ایکسپلین کرتی ہے کہ پانی کو ٹرین کے سامنے آئی ہوئی برف کو حاصل کر کے بنائے جاتا ہے اور اگر وہ پانی بند بھی کر دیں تو اسے اگلے ڈبوں کو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا بلکہ اسے پچھلے ڈبے والوں کو نقصان ہوگا کوئی اور چوائس نہ ہوتے ہوئے کرٹیس فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اگلے ڈبوں کی طرف سفر جاری رکھے گا کرٹیس اور اس کے کچھ ساتھی پھر منسٹر کو فالو کرتے ہیں اور وہ بہت سے ڈبوں میں سے گزرتے ہیں اور پھر وہ آخر کار ایک سکول روم میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر امیر خاندان کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اور اسے ٹرین کیپٹن کی اچھائیاں بتائی جا رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے اس نے انسانیت کو بچایا ہے پھر ٹیچر انہیں ساتھ بغاوت کرنے والے لوگوں کی ہسٹری بتاتی ہے جو کہ یہاں سے باگ گئے تھے اور پھر دور کہیں برہ میں جمع ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ٹرین کیپٹن پر حملہ کیا تھا اور پھر سالوں پہلے ٹرین کو روکنے کی کوشش کی تھی وہ سیکیورٹی ایکسپرٹ اپنی بیٹی کو بتاتا ہے کہ ان بغاوت کرنے والے لوگوں کی لیڈر اس کی ماں تھی جس کو اس بات کا یقین تھا کہ لوگ ٹرین سے باہر بھی زندگی گزار سکتے ہیں اسی دورانے کا آدمی انڈے لے کر آتا ہے تاکہ بچے ٹرین کی نئی سالگیرہ منا سکیں کرٹیس کو ایک نیا میسج ملتا ہے جو کہ ایک انڈے میں چھپا ہوتا ہے اور اس پر لفظ بلڈ لکھا ہوا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ اسے اتنا وقت مل پاتا کہ وہ اس میسج کو سمجھتا اچانک ٹیچر گن نکالتی ہے اور کرٹیس اور اس کے ساتھیوں پر گولیاں چلانا شروع کر دیتی ہے لیکن جلد ہی اسے کرٹیس کا ایک آدمی مار گراتا ہے لیکن افسوس کہ پچھلے بچے ہوئے گروپ کے چند لوگوں کو وہ انڈے دینے والا آدمی مار گراتا ہے اور اس کے ایک ساتھی کو کیمرہ کے سامنے مارا جاتا ہے تاکہ کرٹیس کو دکھ پنچائے جا سکے اور غصے سے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے اور بیک مانگتی ہوئی منسٹر کو مار دیتا ہے اس کے بعد کرٹیس اور اس کی ٹیم آگے مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ امیروں کی لگجری لائف کو دیکھ کر بلکل حیران رہ جاتے ہیں لیکن جب ٹرین یوٹرن لے رہی ہوتی ہے تو سنائپر یونا کو ٹارگٹ کرتا ہے اور گولی چلا دیتا ہے تاہم وہ اس شوڑ کو مس کر دیتا ہے اور بعد میں سنائپر اور حملے کرتا ہے اور ایک فرس کلاس میں سفر کرنے والے آدمی کو اور ایک سولجر کو مار دیتا ہے جو کہ اسے روک رہے ہوتے ہیں اور پھر اچانک کرٹیس اس پر ایک حملہ کرتا ہے اور سنائپر زخمی ہو جاتا ہے لیکن سنائپر پھر بھی حملہ کرتا ہے اور کرٹیس کو مار کر بہوش کر دیتا ہے جب سنائپر کرٹیس کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تو ایک حملہ اور اپنے آپ کو کرٹیس کو بچانے کے لئے قربان کر دیتا ہے اسی کریٹیکل مومنٹ پر سیکیوٹی ایکسپرٹ آ جاتا ہے اور سنائپر پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر کرٹیس اور وہ مل کر آخر کار سنائپر کو موت کے گارڈ اتار دیتے ہیں بچے ہوئے تینوں کرٹیس سیکیوٹی ایکسپرٹ اور اس کی بیٹی یونہ آخر کار اس آخری ڈبے کے پاس پہن جاتے ہیں جس کے سامنے ٹرین کا انجن والا ڈبا ہے جہاں پر وہ ٹرین کیپٹن رہتا ہے ہر چیز برباد ہونے کی وجہ سے اب کرٹیس بہت غصے میں ہوتا ہے اور اب وہ اور انتظار نہیں کرنا چاہتا اور آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن سیکیورٹی ایکسپرٹ اسے روکتا ہے پھر اسی دوران کرٹیس ایک خوفناک پاسٹ کا بتاتا ہے کہ جب وہ خراک اور پانی کی کمی ہو چکی تھی اور زندہ رہنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو کھانا شروع ہو گئے تھے تاہم ایک دن ایک بوڑے آدمی نے اپنا ایک بازو کاٹ کر سب کو کھلا دیا تاکہ وہ ایک بچے کی جان بجا سکے جسے وہ مار کر کھانے والے تھے اور اسی وجہ سے کرٹیس کی انسانیت جاگی اور وہ اس بوڑے آدمی کا فالور بن گیا اور اس کے ساتھ ہی رہنے لگ گیا لیکن سیکیورٹی ایکسپرٹ یہ کہتا ہے کہ وہ اس سائیڈ ڈور کو بلاسٹ کر کے اوپن کر لیں دور کو بلاسٹ کرنے کے لیے وہ اسی ڈرگ کیوبز کا استعمال کرتے ہیں جسے کہ کرٹیس نے انہیں ڈیل کے طور پر دیا ہوتا ہے کیونکہ سیکیورٹی ایکسپرٹ کو اس بات کا یقین ہے کہ باہر کا ٹمپریچر اب ٹھیک ہو رہا ہے اور برف آہستہ آہستہ پگر رہی ہے اور اسی وجہ سے یہ صحیح وقت ہے کہ وہ اس خطرناک ٹرین سے باہر نکل جائیں کرٹیس اس کی اس تھیوری پر یقین نہیں کرتا اور اسے آگ جلانے کو ماچس نہیں دینا چاہتا تب ہی جب وہ بحث کارے ہوتے ہیں ییلو کپڑوں میں موجود عورت آتی ہے اور سیکیورٹی ایکسپرٹ کو گولی مار دیتی ہے پھر وہ کرٹیس کو اندر ٹرین کیپٹن کے پاس لے کے جاتی ہے جو کہ ایک عجیب و غریب سچائی بتانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو بغاوت ہوئی ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ ٹرین کی عبادی کنٹرول میں رہتی ہے اور خراک اور پانی کا بیلنس بنا رہتا ہے اور چار سال پہلے بھی اسی نے ہی بغاوت میں مدد کی تھی اسے یہ بات ثابت کرنے کو کہ وہ اسے جھوٹ نہیں کہہ رہا ٹرین کیپٹن اسے سیکرٹ میسجز دکھاتا ہے جو کہ وہ کھانے میں چھپا دیتا تھا تا کہ وہ ان میسجز کو کرٹیس اور اس کے آدمیوں تک پہنچا سکے کرٹیس جو کہ بہت دکھی ہو چکا ہوتا ہے اسے ٹرین کیپٹن پھر بتاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کرٹیس اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ لے لے کرٹیس ٹرین کیپٹن بن کر انجن کو چلاتا رہے اس انجن روم کے باہت سیکیورٹی ایکسپرٹ ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ وہاں حملے کو آ رہے ہوتے ہیں اور وہ یونہ کو کہتا ہے کہ وہ اس ڈرگ بوم کو چلا دے یونہ ییلو کپڑوں والی عورت کو مار گراتی ہے اور کرٹیس کے پاس ماچس لینے کو باگتی ہے لیکن حیران کن طرح سے کرٹیس اس کی بات نہیں مانتا ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹرین کیپٹن پر بروسہ کر رہا ہے اور وہ اس کی سائیڈی رہے گا یونہ پھر فرش کے ایک حصے کو کھول دیتی ہے اور ایک بچے کو دکھاتی ہے جسے کہ ہیلتھ چیک کے نام پر پیلے کپڑوں والی عورت لے گئی تھی لیکن ہیلتھ چیک کی بجائے ان بچوں کو غلاموں کی طرح انجن پر کام کرنے کو رکھا گیا ہوتا ہے کیپٹن ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ انجن ہمیشہ کے لیے چلتا تو رہ سکتا ہے لیکن اس کے سپیر پارٹس خراب ہوتے رہتے ہیں تاہم صرف چھوٹے بچے ہی ہیں جو کہ انجن کے چھوٹے گیپس میں فٹ ہو سکتے ہیں جو کہ ریپلیسمنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اور انجن کا حصہ بن جاتے ہیں اس بات کو جاننے کے بعد کرٹیس بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور اسے فوراں نیچے گرا لیتا ہے بعد میں کرٹیس اپنے ایک بازو کی قربانی دے دیتا ہے تاکہ وہ اس مشینری سے بچے کو ازاد کروا سکے یونہ ماچس کے ذریعے بوم کو چلا دیتی ہے اور کرٹیس اور سیکیورٹی ایکسپرٹ اپنی باڈی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ یونہ اور اس بچے کو اس دماغے سے بچا سکیں اور اسے ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے تمام لوگ مارے جاتے ہیں پھر یونہ اور وہ بچہ ہی اس میں سے زندہ بچ جاتے ہیں اور وہ اس برف سے بری دنیا کو باہر سے پہلی بار دیکھتے ہیں اور وہ بہت ڈرے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ وہ کیا کریں گے لیکن دور انہیں ایک ریش نظر آتا ہے اور اس سے انہیں امید مل جاتی ہے کہ شاید انسانیت اس دنیا میں زندہ رہ پائے گی یہ ہے ذرناب موویز ریویو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسے ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن کو آن کرنا نہ بھولئے گا